اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد دوسرین امید کرتا آپ سب خرید سے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملزم زہیر اور دوسرا کیس ہے ام حبیبہ کا ام حبیبہ کے حوالے سے بڑی اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے تامنے شیئر کرنی ہیں کیونکہ گزہ ستا روز فیصل بھائی کے لائیٹ میں ہم نے گفتگو کی تھی جس میں کچھ فیٹس آپ کے سامنے رکھے تھے اور بچی سے فون پہ بات ہوئی بڑی جو ہے وہ ایک سکون محسوس کیا کہ آپ سب کی تامن کی وجہ سے آپ سب کے آواز اٹھانے کی وجہ سے اور خاص طور پر جو ام حبیبہ ہیں ان کی والدہ کی جانب سے جو جس جو سامنے آئی میں کہتا ہوں ناقابل بیان ہے اس کی مکمل تفصیلات آج ماں باپ کے ساتھ کس طرح خوش ہے اور کس طرح پکننگ ملانے پہنچی ہے وہ ویڈیو بھی آپ نے شروع میں بھی دیکھی اور کچھ آگے دکھاتا ہوں آپ کو آپ بھی احران ہوں گے کہ کس طرح بچی جو ہے اب اپنی زندگی کی طرح واپس لوٹ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ملدن زہیر کا کیس ہے کہ اس نے سن ہائی کورٹ میں رجوع کیا تھا کہ اے ڈی جی سیونت علیاس مہمن صاحب کی جو عدالت میں کیس دیرے سامات ہے وہ دوسری عدالت منتقل کیا جائے طویل عصے سے ہلے بھانے سامنے آ رہے تھے اور اب جو ہے عدالت کی طرف سے جو ہے وہ پیسٹا محفوظ کر لیا گیا ہے دلائل سنے عدالت نے دونوں فریقین کے یعنی کہ مدعی کے اور پراسکیشن کے ساتھ ساتھ جو ملزے میں زہیر ان کے دلائل سننے کے بعد جیسٹس عدنان کریم یمن صاحب نے پیسٹا محفوظ کر لیا گیا میں اس وقت کوٹ روم کے اندر موجود نہیں تھا لیکن کچھ جو میں نے دوستوں سے حقائق معلوم کیے تو زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جج صاحب اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں متفق ہو رہے ہیں یا وہ زیادہ قائل نظر آ رہے تھے کہ مقدمہ وہاں سے منتقل ہونا چاہیے کیونکہ ملزم کے وکیل کی طرف سے جو حقائق پیسٹ کیا گیا جو ان کی نظر میں یہ ہے کہ ان کو وہاں سے ریلیف ملنے گا کوئی چانس رہی ہے اور اس کے بعد پھر کئی ایسے معاملات ہیں جس میں ملزم یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو مستقبل میں بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا چونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ دو بار ان کی درخواست مسترد ہوئی ہے ایک یہ سیونت کی عدالت میں خود انہوں نے سنا کیس اور مقدمہ دوسری عدالت منتقل کرنے سے انہوں نے جو درخواست تھی وہ مسترد کی اور اس کے بعد پھر سیشن عدالت میں بھی کیس گیا تو سیشن عدالت میں بھی جو ہے مقدمہ منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی اس کے بعد پھر ایک طویل عرصے سے ناہی کوٹ میں پینڈنگ ہے لیکن وہ ہران کون صورتحال یہ ہے کہ ٹرائل کوٹ آج تک آگے نہیں بڑھ رہی اس قسم کے اور بھی کئی کیسے سے میں نے آپ سے پہلے 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 ویڈیو میں بھی ایک عرض کیا تھا جو پوری تفصیل کے ساتھ کہ لوگ انصاف کے لیے عدالت میں آتے ہیں لیکن اگر عدالت ہی یہ سمجھ لے کہ جو ان کی طرف سے وکیل پیش ہوتے ہیں وہ جو رلیف جو ہے وہ آہ آہ لینے کے بجائے ان کو دینے کے بجائے بلکہ یہ کہیں کہ وہ مشہور ہو رہے ہیں وہ انہوں نے انجیو بنائی ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ آہ جو ہے وہ کوئی آہ شاید اس آہ جو عوام کی فلحہ کا کام کرتے ہیں شاید کوئی نیگٹیوٹی میں استعمال ہو رہا ہے تو آہ وہ پھر عدالت ان کو رلیف دینے کے بجائے آہ آگے رکاور بن رہی ہے تو زیادہ تر میری جو آہ کچھ آہ اس سائیڈ کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب تو منتقل ہوئی جانا چاہیے کیس کیونکہ مستقل آہ جو ہے وہ عدالت سے آہ رلیف مانگنے کے باوجود آہ جو مفرور ملتمان ہیں ملتم زہیر کے شریک ملتمان رائے خورم وغیرہ ان کے برانڈی کی افتاری جاری ہونے کے باوجود آج تک پولیس کی باز پرست نہیں کی گئی اس کے علاوہ دیگر جو پانچے مفرور ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی آج تک سال تقریباً ہو گیا ہے ملتمان پر فردی جرمائیت نہیں ہوئی اور اسی نوعیت کے اور کئی کیسز ہیں جو آج تک پینڈنگ پڑے ہوئے آہ ان کا کسی کا چلان نہیں ہے تو کسی میں کوئی پراغرس ریپورٹ نہیں آئی کس میں ملتمان مفرور ہیں تو ان کے حوالے سے کوئی پیشرفت سامنے نہیں آئی اور اس طرح کیس چلائے نہیں جارے تو ٹھیک ہے اگر جج صاحب یہ سمجھتے ہیں آہ کہ شاید وہ اپنے حلف کی بازداری کے بجائے وہ ذاتی اناد اور ذاتی ان کی جو آہ جو چیز ہے آہ وہ شاید ان کے اوپر زیادہ حوی ہو رہی ہے تو پھر وہ منتقل کر دیں تو زیادہ ہے بہتر ہے شاید کی دوسرے جج آہ کو بہتر لگے یا دوسرے جج آہ جو وہ یہ کیس سن لیں تو یہ زیادہ امکان پائے جا رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آہ سندھ ہائی کور کا جو سنگل اکنی بینچ تھا جس میں جیسز اردنان کریم احمد صاحب نے دلائل سنے اب وہ آہ منتقل کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن یہ ایک لوگ کی رہا ہے کہ جج صاحب نے جس طرح کیس سنا اسے لگ رہا تھا کہ دوسرا یہ دوسری عدالت کیس منتقل ہو جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ آہ کیس طرح ہے باقی فیملی کورٹ کی پیجلی ویڈیو میں میں تفصیلات بتا چکا ہوں کہ گیارہ جنوری کی تاریخ پڑی ہے آہ جو نکاح کے حوالے سے کیس ہے اور مستقل کسٹڈی کے حوالے سے آہ اس میں خاصی پیش آفت آگے سامنے آ رہی اچھا میں آہ امہ حبیبہ کی جو ان کی والدہ جو ریمہ ہے ان کی خوش خبری یا ان کی خوشیاں آہ بتانے سے پہلے تھوڑی سی آپ کو یہ سامنے میں ڈیٹیل رکھوں کہ آہ امہ حبیبہ کا کیس آہ آرزو جو کرشن بچی ہے اس کے حوالے سے یا اس کے علاوہ درجلوں کیسز ہیں کرشن بھی ہیں ہندو بھی تھے اور اس کے علاوہ جو مسلم ہیں آہ ان کو آہ زیادہ تر بچیوں کو جو آہ جو محفوظ آہ اپنے گھر ماں باپ کو واپس دلوانے میں جن کا سب سے اہم اور نمائی کردار رہا ہے وہ جبران ناصر صاحب کا ہے یعنی کہ ایک غریب اور آہ متوسط طبقے کے وہ لوگ جن کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی تو ان کی مضبوط اور توانہ آواز سمجھے جارہے ہیں جبران ناصر صاحب تو انہوں نے یہ ایک بار پھر کاؤزات نامزدگی بھی جمع کر آیا ہے آہ کہ الیکشن میں آہ وہ حصہ لیں اور وہ آہ جو ہے اسمبلیوں کی یا جو ہمارے ایوان ہیں ایوانوں میں جا کے جو ہے وہ آواز بلند کر سکیں اس پاکستان کی غریب آوان کے لیے تو انہوں نے آہ قومی اسمبلی کا حلقہ این اے ٹو فورٹی ون کلیفٹن کنٹومنٹ کلیفٹن اور اس کے علاوہ جو ڈیفینس اور سیول لائن کے ساتھ ساتھ آرام باگ کا علاقہ لگتا ہے آہ یعنی کہ ساؤت دسٹک کا آہ بہاں پر انہوں نے این اے آہ ٹو فورٹی ون میں کارزات نامزدگی جمع کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے لیے اور اس کے علاوہ جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے آہ پی ایس ڈبل ون زیرو کلیفٹن کنٹومنٹ ڈیفینس اور سیول لائن کا علاقہ ہے آہ اس میں بطور امیدوار انہوں نے کارزات نامزدگی جمع کر رہے ہیں اور ان کا یہ باننا ہے کہ آہ سیاست عوام کی خدمت اور نمائنگی کا بہترین ذریعہ ہے لیکن کوئی بھی امیدوار آہ جیتے آہ جیتے شرط یہ ہے کہ تمام امیدوار کو بغیر کسی زور زبرسی ڈر اور خوف کے الیکشن لنے دیا جائے اور عوام کو یہ آہ شفاف الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا موقع دیا جائے آہ چاہے وہ آہ میرا حریف ہی کیوں نہ ہو آہ اس کے آہ آہ الیکشن لنے کا حق اور اس کے ووٹ کا حق آہ ہر حد تک دفاع کروں گا آہ جب نظام ٹھیک ہوگا تب ہی حالات ٹھیک ہوں گے باقی عوام کی مرضی ہے کہ وہ کس امیدوار کو کس آہ آہ جو ہے وہ کس امیدوار کو آہ اس نوکری کے لیے لائک سمجھتے ہیں اور کامیاب بنائیں اور انہوں نے اپنے کارزات نمزدگی جمع کرانے کی جو آہ تصویریں وہ شیئر کی ہیں تو کہنے کا مصد یہ ہے کہ جو آہ پورے ملک میں اگر آہ کسی مظلوم قریب اور آہ انتہائی متوسط تبقے کے ساتھ کھڑنے ہونے والی جو شخصیت ہیں وہ جبران ناصر ہیں جبران ناصر نے بھرپور آہ کردار ادا کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آہ میری ذاتی آہ چونکہ میرا اس حلقے میں وورٹ نہیں ہے لیکن جو جو وہاں سے لوگ دیکھتے ہیں آپ سب بھی اور اس کے بعد پھر جو جو آپ کمپین چلا سکتے ہیں آہ جبران ناصر صاحب کیونکہ ان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے آہ ان کے ساتھ کوئی آہ کارکون بھی بڑی تعداد میں نہیں ہے آپ سب ہی ہیں آہ جو ان کے لیے آہ ایک سیاسی ان کی کمپین بھی چلا سکتے ہیں اور ان کے لیے جدو جہد بھی کر سکتے ہیں آہ واد بلند کر سکتے ہیں آہ وہاں کے علاقے کے لوگ کو آپ کا علاقہ کر سکتے ہیں کہ جبران ناصر صاحب کو وورٹ دیں اور ان کو کامیاب کریں آہ چاہے قومی اسمبلی کا حلقہ ہو یا صوبائی اسمبلی کا پھر وہ جس میں بہت بہتر سمجھیں گے وہ وہاں جو ہے وہ آہ اسمبلی میں آہ ضرور آپ کی نمائنگی کریں گے اور آہ یہ وہ لیڈر ہے آہ یا وہ ایک انشان ہے آہ جو واقعی نہ جھکنے والے نہ بکنے والے اور واقعی عوام کی نمائنگی کرنے والے ہیں اس لیے کئی آہ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی ان کا ویک آڈ بھی کیا جاتا ہے آہ چونکہ جو لوگ جو ہے آہ 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 سکرین مختلف اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں یہ وہ وحد شخص ہیں جو سامنے بھی بات کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے بھی بات کرتے ہیں تو کئی لوگ ہیں کہ ان کا سامنے فیس کچھ اور ہوتا ہے اور اس کے بعد پیٹ پیچھے ان کا فیس کوئی اور ہوتا ہے تو لہٰذا آپ سب کی کوشش کرنی چاہیے ان کے لیے کمپیم چلانی چاہیے اور عوام کو قائل کرنا چاہیے کہ آپ جگہ ناصر کے حق ہم آگے آتے ہیں امی حبیبہ کی طرف امی حبیبہ کی والدہ جو ریمہ ہے ماجروں نے کچھ تصویریں بھیجی اور کچھ ویڈیوز یقین میں نے دیکھ کے ایسا دلکھوش ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر چاہتا یعنی کہ نہ قابل بیان کل بھی ان سے فون کیا ان سے بات ہوئی انہوں نے بیٹی سے ہی بات کر رہی تو میں نے جو ہے وہ ان کی بیٹی سے یہ گزارش کی کہ جب آپ جہاں سے آپ کو ورغلایا گیا گمراہ کیا گیا پسلایا گیا جب کوئی نہیں تھا آپ کی ماں کے ساتھ تو صرف اور صرف یہی خاتون تھی جو اکیلی جو اکیلی جستجیو کر رہی تھی جدوجہد کر رہی تھی اور وہ مرد بھی وہ خود تھی عورت بھی خود تھی اور مجھے یاد ہے کہ جب چاروں طرف سے بلکل ان کے لاچار ہو چکی تھی یقین مانے اللہ جانتا ہے بارالہم نے تو ہمیشہ یہ نیکی سمجھ کے کام کیا اور کبھی اس کا ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس کا کوئی وہ ہو لیکن یہ کہ اگر کوئی اچھے الفاظ میں یاد کر لے گا تو وہ خاتون کو جب میں یہاں سے اپنی گاری میں بٹھا کے جبران ناصر صاحب کے آفیس لے گیا اور ان کو پورا کیس ہم گیا پھر وہ راضی ہوئے اور وہ نے ان کا کیس فائٹ کیا بچی دارالومان بھیجوائی گی پھر بچی طویل عرصے تک دارالومان میں رہی اور اس کے بعد پھر درخات سائی کہ وہ ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہیں تو آج اللہ کا شکر ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس جا چکی ہیں ریلیز ہو چکی ہیں اور اب ماں جو مسلسل روتی میں دراتی تھی اب ان کا چہرے کھل اٹھے ہیں پورا قاندان اب خوش ہے لیکن اس دوران بڑی انہوں نے جدو جہد دیکھی اس دوران انہوں نے بڑی تکلیفیں سائیں ماں کو انہوں نے جو کچھ بتایا وہ ناقابل بیان ہے یعنی کہ جو ملزم عبداللہ ہے آہ یہاں سے ایک مہینے میں وہ اس نے آسوشل میڈی کے ذریعے اس لرکی سے دوستی کی اور اس کے اپنی بیٹیوں کو محفوظ کیس طرح رکھنا ہے اور امید ہے کہ یہ رو رو کے پاگل ہو جاتی ہے کہ ہو کیا گیا تھا مجھے نہیں سمجھ جاتا کہ میرے ساتھ انہوں نے ملزمان نے کیا گیا تھا تو بہرحال میں کوشش کروں گا چونکہ کچھ ٹریولنگ ہے ایک ہفتے کی انشاءاللہ واپس آ کے میں کوشش کروں گا کہ بچی نے جو جو برداشت کیا جو جو سہا جو ظلم اور جبر سہا میں کوشش کروں گا کہ اس کی آواز میں ہی آپ تک پہنچا ہوں تاکہ آپ سب کو اندادہ ہو کہ بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو محفوظ کیس طرح رکھنا ہے اور امید ہے کہ یہ بچی اس کا مستقبل برائٹ ہوگا اور ماں باپ کے ساتھ اس طرح اب کھڑی رہے گی چاہے مشکلہ کوئی بھی ہو کیونکہ ایک چنگل سے ماں باپ نے بچی کو نکالا ہے اور اب امید ہے کہ وہ بچی کو محفوظ رکھیں گے اپنا خیال لکھئے گا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ